بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ لڑکی کا زنیرہ نام رکھنا کیسا ہے اور زنیرہ نام کا مطلب کیا ہے کہ لڑکی کا ہم زنیرہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے اس کے تعلق سے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ زنیرہ کا جو معنی ہے وہ زنیرہ لفظ کے معنی کیا ہے اور زنیرہ کا اصل صحیح تلفظ کیا ہے چنانچہ ہمارے یہاں جو مشہور ہے زنیرہ یہ زنیرہ لفظ ہمارے یہاں مشہور ہے اور زنیرہ جو مشہور ہے یہی ہم اپنے لڑکیوں کا اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں حالانکہ یہ صحیح تلفظ نہیں ہے اگر صحیح تلفظ اس کا زنیرہ مانا جائے تو زنیرہ کے معنی صحیح نہیں ہے کیونکہ زنیرہ کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے زنیرہ کا گھاس میں جو چھوٹی مکھی ہوتی ہے اس کو زنیرہ کہا جاتا ہے گھاس کی چھوٹی مکھی اور دوسرا معنی زنیرہ کا ہے نصرانیوں کا وہ پٹہ جو کمر میں باندھا جاتا ہے جسے زنار بھی کہا جاتا ہے تو اس معنی کے اعتبار سے جو دونے معنی ہیں ان کے اعتبار سے زنیرہ نام رکھنا یہ بلکل بھی درست نہیں ہے زنیرہ نام رکھنا یہ بچی کا صحیح نہیں ہے یہ بلکل غلط معنی ہے لیکن اس کا صحیح جو تلفظ ہے جو تراجم اور سیرت کی تمام کتابوں کے اندر یہ جو زنیرہ نام ہے اس کا صحیح تلفظ ہے زنیرہ اور یہ ایک صحابیہ کا نام تھا حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ حجرت کرنے سے پہلے جن سات غلاموں کو ازاد کیا تھا ان میں سے ایک یہ باندھی تھی زنیرہ یہ باندھی تھی ابتدا میں اور ابتداہی میں یہ اسلام لا چکی تھی چونکہ ابتدا میں اسلام لائے تھی تو کفار مکہ ترہ ترہ کی ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی آنکھوں کی روشنی ان کی چلی گئی تو کفار مکہ نے اب ان کو کہا اور ان کو تانے دیئے کہ دیکھو اس نے ہمارے بتوں کو چھوڑا اور اس نے اللہ کو مانا تو لات اور عزہ جو ان کے بت تھے لات اور عزہ نے اس کو اندھا کر دیا یہ جملہ انہوں نے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو کہا جب حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ کا یہ جملہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بلکل غلط کہتے ہیں بیت اللہ کی قسم لات اور عزہ نے مجمری بنائی نہیں چھینی لات اور عزہ تو خدا کی قسم نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں بلکہ ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی کون عبادت کرتا ہے اور انہوں نے یہ بات اتنے یقین کے ساتھ کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگلے دن ہی ان کی بنائی واپس کر دی تو یہ صحابیہ تھی زنیرہ تو اصل جو نام ہے جو صحابیہ کا نام ہے جو رکھنا چاہیے وہ اصل نام ہے زنیرہ زنیرہ جو تلفز ہے وہ صحیح نہیں ہے زنیرہ کا معنی صحیح نہیں ہے زنیرہ کی جگہ زنیرہ جو نام ہے یہ صحابیہ کا نام ہے ہم زنیرہ نام اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں چونکہ یہ صحابیہ کا نام تھا حضر زنیرہ رضی اللہ عنہ تو زنیرہ کی جگہ جو صحیح تلفز ہے وہ زنیرہ ہے ہم بچی کا نام زنیرہ رکھ سکتے ہیں جو صحابیہ کا نام ہے اور صحابیہ کے نام کی نسبت ہی کافی ہوتی ہے اور زنیرہ جو نام ہمارے معاشرے میں مشہور ہے یہ صحیح نہیں ہے بہت سے لوگ زنیرہ کے معنی بتاتے ہیں جنت کا پھول اور بہت سے لوگ اس کے معنی بتاتے ہیں روشنی لیکن یہ بالکل غلط ہے یہ اس کے معنی نہیں ہے زنیرہ کے معنی ہے گھاس کی چھوٹی مکھی اور دوسرے معنی زنیرہ کے آتے ہیں نصرانیوں کا وہ پٹہ جو کمر میں باندھا جاتا ہے اسے زنان بھی کہتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا بالکل درست نہیں ہے زنیرہ کی جگہ زنیرہ ہم نام رکھیں اپنی بچی کا جو صحابیہ کا نام ہے فقط واللہ عالم